اللہ وبرکاتہ اللہ مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کم عبارت تعالی عبراہیم وعلا آلی عبراہیم اینہ کا حبود ومزید اما بعد اللہ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج سولویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے سولویں پارے کی ابتداء میں سورة القحف کا بقیہ حصہ ہے اس کی پقیہ چھتیس آیات کل اس کی ایک سو دس آیات ہیں پچھتر آیات پچھلے چوہتر آیات جو ہیں وہ پچھلے پارے میں تھی اور آیت نمبر پچھتر سے ایک سو دس تک اس پارے میں ہیں اس کے علاوہ دو سورتیں مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں ایک سورہ مریم ہے اور ایک سورہ قاہہ ہے جہاں تک سورت القحف کے اس مضمون کا تعلق ہے جہاں پہ پچھلا پارا یعنی پندر ماں پارا اختتام پذیر ہوا اور سور ماں پارا شروع ہو رہا ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے خضر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے میں نے ارز کیا کہ ان کا درست تلفظ خضر ہے لیکن خضر بھی خضر خواب زبر زعاد پہ زیر ہے اور را کے ساتھ اسی طرح خضر بھی ہے زعاد کی پہ جزم کے ساتھ اور خواب کے نیچے زیر کے تاخلی بھی بعض جگہ مستامر ہیں تو یہ وجہ تو یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کون سب سے بڑا عالم اور ختم ہے بڑا عالم تلت اللہ نے بکھایا کہ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں سب سے پہلے تو کشتی پہ سوار ہوئے تین واقعات یہاں ہوئے کشتی پہ سوار ہوئے انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پھٹا توڑا ہے انہوں نے ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرائے بھی نہیں لیا تھا بڑی عزت انہوں نے کی لیکن انہوں نے اس کا پھٹا توڑ دیا پریشانی ہوئی کہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کسی بات کا سوال نہیں کر انہوں نے کہا بھی بھول گیا ہوں اتنی سختی نہ کرو پھر دوسرا راقعہ یہ ہوا کہ جا رہے تھے راستے میں کہ بچہ ملا اس بچے کو پکڑ کر انہوں نے قتل کرنی بچے کو قتل کرنا تھے تو بہت بڑی بات بڑے پریشان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمہیں کیا تھے یہ تو بہت ہی برا کام کیا ہے لَقَدْ يَتَشَئِنْ نُقْرَ نَحَيْتْ بُرا کام تو انہوں نے پھر کہا قَالَ عَلَىٰ مَا قُلِلَا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تُنسے صبر ہونا نہیں اور صبر کیسے ہوتا ہے تو پتا نہ ہو تو کیسے صبر ہوتا ہے بندہ سامنے قتل ہو رہا ہو تو بندے سے صبر کیسے ہوتا ہے خیر انہوں نے کہا قَالَ عَلَىٰ اِنسَال تُبْا عَلَىٰ اَفْلَا تُسَائِنْ اگر میں اب سوال کرونا تو پھر تو میلے اپنے ساتھ نہ رکھ رہے تیہ ہو گیا پھر ایک بستی میں گئے بھوک لگے لی تھی بستی والوں کو کہا تو کھانا شاہ نہیں کھلا دیا انہوں نے کہا کوئی کھانا شاہ نہیں اس طرح کے روز لوگ آ جاتے ہیں جو بھی کہا ہو خیر وہاں سے جانے لگے کہ ایک دیوار تھی جو ٹیڑی تھی اور گرنے والی تھی اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیا سیدھا کیسے کیا بعض روایات میں آتا ہے کہ موجزانہ دور پر حضرت خضر نے یوں ہاتھ پھراو تو سیدھی ہو گئی فمسحہو بیدیہ فستقاو سیدھے ہاتھ پھرا تو وہ سیدھی ہو گئی تو بعض روایات میں یہ ہے کہ باقاعدہ جیسے تعمیر کرتے ہیں بیوار بستر ہونے تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے خاصہ ٹائم لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ بستی والوں کی دیوار ہے انہوں نے ہمیں کھانا دیا نہیں ہے تو اگر ہم نے ان کی دیوار ٹھیک کی ہے تو اس کی عجرت تو ہم لے ہی سکتے تھے تو بس یہ کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے عجرت تو لے لیتے ہیں کہ دیوار چیزی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بس یہ یہ تمہارے اور میرے درمیان جلائی کا وقت آگیا ہے تین باتیں ہم تینوں میں آپ سے صبر نہیں ہوا تو میں ایسا انبیوں کو بتاویر عمال امتہ سکتے آئے نہیں صبرہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکیں بس کی حقیقت بتا رہیتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ کشتی کا پھٹا میں نے اس لیے توڑا تھا کہ کوئی مادشاہ تھا غاصب وہ اچھی اچھی کشتیاں پکڑ رہا تھا تو میں نے اس لیے پھٹا توڑ دیا کہ یہ بچارے مسکین ہیں اور مسکینوں کی کشتی ہے تو ان کا روزگار چلتا رہا ہے پھٹا ٹوٹ گیا ہے اب وہ باشتہ نہیں پکڑے گا تو یہ کشتی چلتی رہ گی اس لیے بلے پکڑا ظاہر ہے یہ تو خیرقائی کی بات تھی جہاں تک بچے کی بات ہے تو بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کے بہت ہی بدماش بننا تھا تو اس کے والدین بڑے اچھے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے کو بہتر نمو البدل عطا فرمائے لہذا بچے کو بلے قتل کر دی تیسری بات یہ کہ دیوار اس لیے دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ دو لڑکوں کا خزانہ تھا ان کے وہ جو دو لڑکے بھی چھوٹے تھے ان کے والدین فوت ہو گئے تھے والدین بڑے نیک تھے والدین نیک تھے ان کا خزانہ اس کے نیچے تھا اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کرنی تھی کہ اس وقت تک خزانہ محفوظ رہی جب تک ملچے بڑے نہیں ہو جاتے اس لیے میں نے دیوار کرتی اب یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی بات میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ سارا کچھ میں نے اللہ کی مرضی سے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے کہا اب تینوں باتوں میں حکمت کیا تھی وہ تو بتا دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام کو کیا علم حاصل ہوا وہاں سے کہے تو علم سیکھنے سے یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں بڑا علم ہوں اور اللہ تعالی نے دکھایا نہیں تو اسے بڑا علم اور ہمارے کور بھی ہے تو اب حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اس پر بہت بحث ہے بہت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے تھے حضرت نبی ہوں بات کا خیال ہے کہ نہیں بس عام ایک اللہ کے بندے تھے اس پر پھر اور بحث چھتی ہے کہ ایک عام اللہ کا بندہ نبی کا استاد ہو سکتا ہے اگر وہ نبی نہیں تھے پھر وہ نبی نے جا کے ان سے علم سیکھا تو یہ ساری باتیں جب ان ساری بحث کو کنکلیوڈ کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر نبی ہو تو نبی بندہ قتل کر سکتا ہے اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ علم کی کئی قسمیں ہیں دو بڑی قسمیں ہیں ایک علم ہے شریع علم جس کو تشریعی علم کہتے ہیں یہ علم وہ ہے جو اللہ تعالی نے شریعت کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے وہی نازل کر کے اپنے نبیوں کو پیجا اور نبیوں کو پاس وہ علم آیا پر اس سے آگے لوگوں تک پہنچا یہ ہے شریعت کے علم تشریعی علم جس کو کہتے ہیں دوسرا علم ہے جو تکمینی علم تکمینی علم یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آخر وہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں نا فرشتے کر رہے ہیں یہ اللہ کے تارکناہ میں کچھ کر رہے ہیں تو بندہ قتل ہوتا ہے باہر تو اس کو کسی نے قتل کیا ہے نا یا کوئی بندہ تب ہی موت مرتا ہے اس کو بھی فرشتہ آ کے جہاں نکال کے لے کے جاتا ہے نا تو کارکناہ نے قضاء و قدرت ہر وقت کوئی ہو کوئی کام کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمن نے حجت اللہ الوالغہ کے اندر لکھا ہے کہ جب مچھیرہ اپنا جال ڈالتا ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مچھلیوں کے پاس بھی فرشتہ بھیجتا ہے ہر مچھلی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تمہیں ادھر جانا ہے وہ آتی جانا ہے وہ یا اتنے کارکرانیں قضاء و قدرت ہیں کہ جتنا کام تکمینی امور جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص چھت سے گر جائے تو چھت سے کوئی گرا ہے کنارے میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک گر جائے وہ سکتا کسی نے دھکا دیا ہو اللہ تعالیٰ کو جب جو اللہ کی مشیط ہوتی ہے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ کسی نے دھکا دیا ہوگا گر گیا اوہ دھکا دینے والا اگر ہمیں نظر آ جائے ہم پریشانی ہوگی نا کہ یہ کیا ہوا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے وہ جو ایکسیڈنٹ جس کے ذریعے سے ہوا ہے اگر ہمیں مقار کنان ایک قدرت نظر آ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا بس ایسی اسی کوئی بات ہے کہ اللہ نے تشریعی علم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے عالم تھے وہ علم کی قسم دوسری تھی وہ تکمینی علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں اور حضرت خضر نے پھر کہا بھی کہ یہ تیرہ علم اور میلہ علم دونوں یہ تو صرف ایک نسیح توریمرت کا قصہ ہے کہ جب دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چڑیہ آئی اور چڑیہ نے آکے کشٹی کے کنارے پر بیٹھ کے بخاری شریف میں آئے کہ کنارے پر بیٹھ کے اس نے چونچ بھری سمندر میں سے اب چڑیہ کے چونچ میں کتنا پانی آتا ہے سمندر کے پانی کے مقابلے تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ تیرہ علم اور میرا علم دونوں ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنا یہ چڑیہ کے موں میں آنے والا پانی سمندر کے مقابلے میں سے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف سکھانے کے لئے تھا سمجھانے کے لئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے مشریعتِ الٰہی کی مسئلتیں اللہ جانتا ہے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کسی وقت آدمی کو لگتا ہے کہ مہتی غلط ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور اس میں تمہارے لئے مقصان ہو اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے تمہارے لئے اس کے پر بہر بڑی بھرائی اور خیر رکھی ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ جو اہلِ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت رسیل کی ہے کہ جتنا برے سے برا واقعہ ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو اور یقیناً تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا حکمت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑے رقصان سے مچاتا ہے تو حضرت خیضر جو تھے وہ تقوینی امور کے تقوینی علم کے ماہر تھے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی علم کے ماہر تھے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور بات ختم ہو گئی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خیضر علیہ السلام پانیوں میں رہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں انہوں نے کوئی آبِ حیات کیا ہوا تھا اچھا جی کوئی غریب کانیاں ہیں اور وہ اب بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے مسئلے حال کرتے ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کام اپنی مردی سے پھیئی دی یہ تھا اللہ نے کروایا تو یہاں ایک اور حدیث سن لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولو موسیٰ صبر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا صبر کر جاتے نا اور تو ہمیں تھوڑا سا علم اور حاصل ہو جاتا اللہ وہ یا وہ علم کی کوئی ایسی قسم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اگر موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہمیں علم تھوڑا سا اور حاصل ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہمیں سے تین باتوں کو پتا چلا کہ اس میں یہ حکمتی اس میں یہ حکمتی اس کا مطلب ہے کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا اللہ کی مشیعت پر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہر معاملے کو اللہ کی سبول کرنا چاہیے ہمیں جو طریقہ کار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والا ہر واقعہ آج کے بعد ہونے والا ہر واقعہ اس کے بارے میں دعا بھی کرنی ہے اور اچھی امید بھی رکھنی ہے اور آج جو وقوب پذیر ہو گیا ہے واقعہ یہ ماضی کا قصہ بن گیا اس کے بارے میں الحمدللہ پڑھنا ہے علا کل حال اور کہنا ہے وقدر اللہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا جو ہو گیا اس کے بارے میں اور اور جو آنے والا ہے اس کے اور آنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ کو منظور ہے مگرنا اللہ تعالیٰ جو منظور کرے گا پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا اللہ سے خیر مانگیں اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا آپ کہیں کہ اللہ ہمیں خیر اور بھلائی عطا ہو کوئی مسئیبت آنے والی ہے وہ بھی ٹال دے تو اللہ صلی اللہ ٹال سکتا ہے عمر لمبی کر سکتا ہے رزق ببرکت کر سکتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تقدیر بھی بدل سکتا ہے لہٰذا مستقبل کے بارے میں اللہ سے اچھی امیدت نہیں چاہیے ماضی کے واقعات کے بارے میں سارا معاملہ اللہ کے سوال کرنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر معاملے میں اور ضروری نہیں کہ ہم وہ حکمت جانتے ہوں دوسرا ایک اور واقعہ جو آخری اس میں سورہ بقارہ میں بیان ہوا ہے بزرگ فرمین اس کے بارے میں نے ارض کیا تھا کہ ساری آزمائشیں ہیں اور یہ دولت اور اقتدار کی آزمائش اقتدار کی آزمائش ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت بڑا بادشاہ تھا زبردست فاتح تھا عظیم مملکت تیوسی ذرائب اور نسل و رسائل بہت 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 بارے مسائل تھے اس کے بعد تھا یہ کون اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کس دور کا بہت 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 سارے لوگوں کا خیال یہ ہے خاص طور پر مرنے سجین کے بہت بڑے عالم جو عبدالقلام آزاب گذرے ہیں مرنے سجین میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فارس کا کوئی خبران تھا جو چوتھی صدی عبل وصیب گذرا ہے اس کو سائرس یا فورس یا کیخصوں کہتے ہیں وہ شخص تھا اور بڑا کوئی نیک دل آدمی تھا اور اس نے پھر مشرق و مغرب کا سفر کیا اور پھر لوگوں تک پھرتا رہا پھر کسی دوسری طرف گیا تو ایک جگہ پہ جاتے اس کو ایک قوم ملی اور انہوں نے کہا ہمیں یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اور جگہ بھی کیا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی ذلکر نعم نے لوگوں کی کہنے پر پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لوئے کی دیوار کھڑی تھا لوئے کی دیوار چندی اور لوئے کے پھٹے رکھتے اوپر سے تامبہ ڈالا اور یوں وہ ساری ایسی سیسا پلائی دیوار جس کو چاہتے ہیں اور بن گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمائے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں چاٹتے ہیں اور اس کو اوپر بھی چڑھ سکتے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار برابر ہو جائے گی دیوار ختم ہو جائے گی تو یہ سارے آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ آئیں گے قربی قیامت اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اچھا کچھ لوگوں نے بیٹا بیٹھ جا اللہ کرے ہم بچوں کو یہ تو سکھا دیں کہ مسجد میں آکے بیٹھتے ہیں رہا سکھیں بعض لوگوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو یہندی قوم ہے یہ یاجوج ماجوج ہے ان کو انہوں نے کہا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چائنیز یاجوج ماجوج ہے بعض نے کسی کو کہا یہ درست نہیں ہے اس لئے درست نہیں ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ونشانیاں یا قرآن کی بتائی ونشانیاں اس کا حتمی تعیون ممکن نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ اس سے مراد وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاجوج ماجوج کی نشانیاں بتائی ہیں وہ بالکل قیامت کے قریب آئے ہیں اور اس میں جو واقعات کی ترتیب ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ وہ دجال کے ظہور کے بعد آئے ہیں دجال کے ظہور سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہے امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہیں زمین میں بہت فساد کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ مر جائیں گے اور اس لمبی بات ہے کہ زمین کے اوپر پھر ہر طرف ناشنیں ناشنیں پڑی ہوئی ہوں گی یعنی یہ مختلف قسم کی جو روایتیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے واقعات بلکل وقوم پذیر قیامت کے وقوم پذیر ہونے سے ذرہ پہنے ہوئے ہیں اس لیے جو ماضی کا کوئی واقعہ ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں یہ ان ساری روایات کے مصداق ہونا بہت مشکل ہے آخری جو دس آیات ہیں اس میں پھر بتایا ہے کہ اصل خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں جو مادی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ اصل خسارہ پانے والے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اصل خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں اللہ دین اواللہ سائیہم فی الحیات الدنیا جن کی ساری زندگی کی محنت دنیا کی زندگی کے لئے اور دنیا میں یہ ساری زندگی کی محنت اس کی قضایا ہو گئے وَهُمْ يَحْسَبُونَاً نَوْمْ يُحْسِنُونَ سُنَاً اور وہ ساری زندگی یہی سمجھ دے رہے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے خسارے سے بچائے اس کے بعد سورہ بریم ہے سورہ بریم کا بنیادی موضوع توحید اور رد شرک ہے اور رد شرک میں بھی خاص طور پر تسلیس کا رد ہے جو عیسائیوں نے خامخاتین خدا بنا رکھے اس کا رد ہے اللہ کے لئے اولاد کی نفی کی گئی ہے اور پھر توحید کا جو لازمی نتیجہ ہے عقیدہ آخرت اس کا ذکر بھی ہے اس میں مریم علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحیہ اور ذکریہ کا بھی ذکر ہے آیت نمبر ایک سے لے کر پندرہ تک ذکریہ علیہ السلام اور یحیہ علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر سولہ سے چالیس تک مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر آیت نمبر اکتالی سے تریسٹھ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دیگر چھے بیعہ کا تذکرہ ہے اور پھر آیت نمبر چھاسٹھ سے آیت نمبر تراسی تک نابت توحید ہے اور قرآشی رویہ پر تبصنہ کیا گیا ہے آیت نمبر تراسی سے اٹھانوے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرقین کو انظار کیا گیا تنبیح کی گئی ہے جو مقی سوروں کے آخر پیام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ کو وارننگ دی گئی ہے ان کو تنبیح کی گئی ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ربی انی وہن العدم منی وشتاہل راسو شہیرم اللہ علمہ کم بے دعای کرنی شکیہ میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے وارث چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو دعا کی اور میری بیوی جو ہے وہ مانج ہے تو مجھے تو ایک وارث ہے تو علی یعقوب کا وارث بھی ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے بیٹا بھی دے دی اور ساتھ نام بھی رکھ دیا بیٹا ہوگا اس کا نام یا یا سبحان اللہ اب پریشان ہو گئے میری بیوی جو ہے وہ مانج ہے اور میں بڑا خوست وقد بلک بڑا بھی تھوڑا سا نہیں پیر بڑا پا آ گیا میں بڑا خوست ہوں بیوی مانج ہے کیسے ہوگا اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے بڑا آسان ہے یہ ہو جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے سورہ عال عمران پڑھتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آیا ہے اس دعا کا ساتھ اللہ کریم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ سنو شام اللہ کی تصمیح بھی آیا ہے انہوں نے عذر پیش کیا اللہ بیوی مانج ہے میں بڑا ہو کیسے ہوگا بیٹا اللہ فرماتا ہے کہ سبو شام اللہ کی تصمیح بھی آیا ہے اس کا مطلب ہے جو تصمیح بیان کرنا ہے سبو شام اس سے اللہ تعالی وہ نقص دور کر دیتا ہے جو بے اولادی کا اصل وجہ بن رہا ہوتا ہے تو یہ بے اولادی کا علاج ہے جن لوگوں کو بھی جن جوڑوں کو بھی جو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ یہ نسخہ آجمائیں کہ سبو شام تصمیح بیان کیا کرے اور ایسی تصمیحات جس میں سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہا کریں سبحان اللہ جو جہمدی کہا کریں سبحان اللہ جہمدی کہا کریں سبحان اللہ عظیم کہا کریں سو سو دفعی پڑھ لیا کریں اسی طرح سبحان اللہ جہمدی یہ دفعہ یہ پڑھ لیا کرے ساتھ استغفار کر لیا کرے ساتھ دعا کر لیا کرے رب حبلی باللہ دن کا ذریعہ انتیب انجنہ کا سمجھ دعا رب حبلی بن السوال ہی یہ دعائیں ساتھ کر لیں قرآنی دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں دے دیا ہے اور پھر آنکہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کے بارے میں یادتا ہے کہ انہوں نے بچکن بھی تورات یاد کر لی تھی کچھ لئے لکھا ہے کہ تین سال کے برے تورات یاد کر لی تھی مجھانہ طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دی خبر کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹا دینے والا بھائی رہا ہوں گے میرا بیٹا کیسے ہوگا میں تو کوئی بشر نے کبھی چھوہا نہیں بیٹا کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا لکھا 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 لکھ اور چاہے تو ماں اور باپ دونوں ولیوں ہوں لیکن اولاد نہ دے یہ اس کی برزی ان اللہ علا کل اشان قدر وہ برزی دیتا ہے جس کو دیتا ہے بارالو حضرت مریم بڑی پریشان ہوئی انچہ انہوں نے کہا جب بار نکل جانا جب یہ پریگننسی ہو جائے گی اور لیبر پینز ہوں گی تو بار نکل جانا بچاری بار نکل گئی درخت کے نیچے اور وہاں پریشانی یہ کہ کیا کریں گی تو پلاہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خجور کو ہلاو اوپر سے تعدہ خجوریں گری تھوڑی سی ایڈی مارو نیچے سے پانی آگیا اللہ تعالی نے کھانا پینا سب بندوبست آگیا سب موجزان ماں تو ہوتا 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 ہے اب پھر بچہ ہے اس کو لے کے اس کو کیا بتائیں کتنی پریشانی کی بات ایک پاک باز خاتون اس کو اللہ نے موجزانا تو اپر بیٹا دے دیا اب بیٹا نے کہ وہ آبادی میں جائے تو اس کو کیا دکھائے کیا یہی پریشانی ان کو ہوئی ہے کہ وہ حیران پریشان کہ میں کیا کروں گی اور جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو لے جائے اس کو اتنی پریشان ہوئیں جب لبرپینز آئیں تو اتنی پریشان ہوئیں کہتے ہیں میں اس سے تہلے مر چکی لیکن بھارا اللہ تعالی نے موجزانا طور پر بیٹا دے دی اللہ تعالی نے موجزانا جاؤ عبادی کی طرف جاؤ جانے لگیں آگز لو جنوب یا اختہارو ماں کانا ابو کبرا سوز ماں کانا تمہارو تیرے نام ماں تیری نام ماں بری ہے تھی خات ان کی نہ تیرا باپ مراد نہیں تھا تو تو نے کیا کیا یعنی ہورے جتنے موں اتنی جتنی زبانے اتنی باتیں اللہ تعالی نے موجز فرمائے فَأَشَارَتِ لَهِ اللہ تعالی نے فرمایا تھا تُو نا تیرے لوگ باتیں کرنے میں تُو نا ایک بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں تھا اب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیوں نے کہا لوگ قالو کئی فَنُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِسِ مِيَا ایک گودھ کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے تو خود جواب دیتی نہیں اور کہتی ہے کہ بچہ جواب دے بچہ کیسے بول سکتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ بچہ بول پڑا اس نے کہا میں اللہ کا بلدہ ہوں اللہ آتا آنی القتاب و جعلن نبی اللہ نے مجھے کتاب دیا اللہ نے مجھے نبی بنایا یوں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں جو مسلوح رون میں گئے وہ کہ یہ کیا ہوگیا اور انہوں نے کہا کہ میں والدین کا فرما بردار ہم مرم لے والدے الحمدللہ اور یہ ساری کانی سنا کے لئے طرف ہم دائے ذالک عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی کل کانی ہے تم الہ مناہے تھے تو یہی وہ آیات ہیں جو حضرت جعفر طیار وضی اللہ تعالی نے نجاشے کے دربار میں پڑی تھی جب نجاشے میں کوئی نجاشے عیسائی تھا اور جب یہ قریش نے یہ ہنجرت حقشہ کر کے وہاں گئے تو قریش نے تیجھے سفارت بھی لی انامات مگرہ دے کے مارے بندے تمہارے پاس ان دے دو کون ہنجر نے بھاگ دیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کو یہ بات سوچی کہتی یہ عیسائی ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہی باتیں جانتے ہیں تو انہوں نے جا کے شکایت کیلئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا رکھتا نظر نہیں رکھتے ہیں انہوں نے جا لیا بس بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ والی آیات کے نام زالک عیسیٰ بن مری یہاں تک جب پڑا نا تو وہ نجاشی جو ہے وہ حیران دے گئے ایک تو قرآن سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اس کا نکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مائدہ میں کیا رہی اور دوسرا اس نے تن کا اٹھایا وہاں سے اور تن کا اٹھا کے اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ قام یہاں قرآن میں بیان ہوا ہے جو میں سنا ہے اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں یہی وہ قام ہے جو اصل میں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کا بہرالہ کے ایک آیت نمبر اکتاری سے تریسے تک عبرہیم علیہ السلام اور دیگر اکشن بیان کے ذکر ہے عبرہیم علیہ السلام کا باپ کے ساتھ مقالمہ ہوا پہلے تو سوال کیا تھا یہ کہ ابا جی کیوں بندگی کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں یعنی بردہ ہاتھ سے بنایا ہوا ہو اس کا کیا فائدہ اس کو کیوں آپ یہ سوال ایسا تھا کہ باپ کے پاس جواب کوئی نہیں اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں ابا جی میرے پاس وہ علم اللہ کی طرف سے آیا جی تمہارے پاس نہیں لہٰذا آپ میری پیر بھی کریں میرے پیچھے طرف سے نہیں مانے یعبت اللہ تعبود شیطان یہ شیطان کی پیر بھی ابا جی چھوڑ دو بہت سمجھایا ان کو بڑی بڑا غصہ آیا ابراہیم ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے لائلن تنتہی لادم اللہ تو رک جانے تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار بہت جو بلیہ تو ایسا کر کچھ دیر کے لیے بریانکو چھوڑ دو غصہ بڑا آیا دیکھیں یہ جو آدمی جس چیز کے ساتھ اٹیٹ ہوتا ہے نا اس پر اس کے بارے میں آدمی کے مسئلت کو آدمی کے باپ دادا کے دین کو کچھ کہا جائے تو غصہ ہی بڑا آیا غصہ ہے اس وقت تک مانتے رہے جب تک ان کو امید تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اس کو ہدایت مل جائے گی اور وہاں پس آئیے اور جب وہ ہدایت نہیں ملی ان کو بتا چل گیا کہ کافر ہی مر گیا پھر ان کو ماننا چھوڑ دی پھر فرمایا ہجرت میں فائدہ ہے تو اس شخص اگر ہجرت کر جائے تو ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ رکھا اور ہجرت صرف ترکِ بطن نہیں ہوتا ہجرت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترکِ بطن بھی کیا سب کچھ کیا ہجرت صرف ترکِ بطن نہیں ہوتا ترکِ بطن بھی ہجرت ہوتی ہے ہر اللہ کی منع کردہ چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے المہاجر منحاجر منحاجر منحاللہ آگے موسیٰ علیہ السلام اسماعیر و عدری صلی اللہ علیہ السلام خاص و خاص صفات کہ مومن ان کو اپنا لے اخلاص مادی کی سچائی نماز زکاة اللہ کا قسم لدہ پھر آپ فرمایا انبیاء کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جن میں دو باتیں تھیں ازاع السلاة و طبع الشہوان دو حیقتیں ایک تو نمازیں ضائع کی اور دوسرا خواہشات کے پیچھے یہ دو باتیں ایسے ہیں جو جہنم کو لیتا نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے پھل کر زندگی گزارنا فرمایا فَسُوْفَيَا الْقَوْلَ غَيَّا یہ انقریب جو ہیں جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر آگے دابط توحید دی ہے اور جو قریش کے رویے کے اوپر بات کی ہے اور آخر پہ آیت مرچوراسی سے اٹھاننے تک مبیت رم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرقین کو انظار ہے یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عیساء علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے لَقَدْ جَئِتُمْ شَيْنْ اِدَّا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہایت شرقنات بات کی ہے تقاد السماوات وَيُتَفَتْ قَرْمَنِهُوَ تَنشَبْتَ الْوَنْدُ وَتَفِرُ وَتَفِرُ وَجْبَالِ اِدَّا کہ اس بات پر اگر آسمان پھٹ جائیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے آسمان گر پڑے زمین پھٹ جائے پہاڑ گر جائے اللہ ریزہ ریزہ ہو کر اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالی حلم والا ہے بردبار ہے ان کو دے دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ایمان اور عمل حالے دیا ہوتا ہے سیجعال لہ الرحمن اللہ تعالی ان کے لیے دوسرے لوگوں کے دل میں محبت بہت رکھا ہے جس نے ایمان اور عمل حالے کیا ہو اس کی محبت اللہ تعالی ان کے دلوں میں پہنڈا کر دیتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نبی Trans asc. حم perlu کہ اللہ تعالی جبریل کو ابلعا کہ کہتے ہیں جبریل میں اپنے فلام محبت سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کرتا تو بھی اسے محبت کرتے ہیں سوری عثمان میں بات پہن جاتی ہے زمین ٹک آتی ہے اور زمین انسانوں میں بھی بات پہن جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے سیاج عالو لہم الرحمن اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قریشی قوم ہے اس کو قوم اللہ تعالیٰ کہا ہے یہ نہ بڑے جھڑالو اڑیل تھے دن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْنِسَانِكَ لِتُبَشِّ عَلِهِ الْمُتَّقِينَ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے آسان جمعان بھی ہے اور یہ قرآن کو آپ کی امان پر آسان کیا ہے اس لئے کیا ہے کہ آپ متقین کو بشارت دے دیں کچھ خبری دے دیں وَتُمْ دیرَا بِهِ قَوْبَ اللَّبْدَا اور یہ جو اڑیل اور جلالوپوں ہیں ان کو آپ در آ دیں اس کے بعد سورہ تاہا ہے سورہ تاہا یہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت پر اس میں بیان ہوئی ہے اور مختلف انداز سے یہاں قصہ موسیٰ اور فرعون بیان ہوا ہے آیت نو سے اکھامنے تر قصہ موسیٰ اور فرعون ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اللہ تعالیٰ جو اسلام کو مل گیا تھا تو سورہ تاہا کی آیات اسلام کو مل گیا تھا بہرحال اس میں ابتداء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فرائض اور حلود بتائے گئے ہیں پھر رحمان کی تعریف کی ہے کہ آپ کے اوپر قرآن اس لئے نہیں نادل ہوا کہ آپ کو مشتت میں ڈالا جائے آپ کو اس لئے یہ دیا ہے کہ آپ نصیحت نموکو تک نصیحت پہنچائیں یہ اللہ کی طرف سے رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے یہ جو عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ارز کیا ہے اللہ کیا عرش پر مستوی ہونا یہ قرآن میں سات دفعہ ہے یعنی استواء عرش کی آیت سات دفعہ ہے اور اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے نہ اس کی تعویل کرنی چاہیے اور نہ اس کا تعویل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت بتانے کی کوشش اللہ کا استواء اللہ عرش پر مستوی ہوا کیسے ہوا نشان دلتا ہوا نہ مستوی کہہ سکتے ہیں بیٹھا ہوا نہ بیٹھا نہ کھڑا نہ متوجہ ہوا کچھ نہیں بس الرحمان عرش پر ہے اور مستوی ہے اور جیسے امام مالک کا قول ہے الاسطواء معلوم استواء معلوم وکیفیتہ اس کی کیفیت کا وینی پڑا اور و ایمان بہی واجب اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے و السوال والہ بدعات اور اس کے بارے میں سوال کرنا بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی ہوا نہیں باقی تنہید کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے میں نے عوض کی آیت نو سے لے کر آیت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا یہاں انداز بھی مختلف ہے پہرائیہ بھی مختلف ہے اور بظاہر قصہ ہے بین و سطور اسماقیں بہت ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ کریم نے قرآن میں سب سے زیادہ یہی قصہ میں آنے کیا یعنی سنتیس صورتوں میں تقریباً چھے سو آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جائے اور کہتے ہیں کہ کوئی ایک سو تیس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن حقیم میں نام بھی کر کوئی ہے یعنی نام لے کر موسیٰ علیہ السلام جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا نام ریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ تاہہ کے اندر سترہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کیوں اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو انداز نے ہمیلید دی ہے اس کی وجہ یہ ہے بہت ساری وجوہات مفسریں دکھی ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی مشابہ کہ بلاخر موسیٰ علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بھی بلاخر کامیاب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ گئے اور ان کو وہاں جا کے اپنا سیغہ راز میں اکیلے تھے تنہا تھے وہاں نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراہ پر بیٹھے تھے اور آپ کو بھی سیغہ راز میں نبوت بھی اکیل اللہ کے ساتھ بستبو ہوئی سبحان اللہ علیہ وسلم کسی طرح توحید و آخرت کا یہ قصہ درس ہے تنہ تنہا نعبت حق کا جو علم لے کے اٹھے اور پھر اعتراض آتا ہے انجامات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقریبا اسی طرح کہتے ہیں تسلی دی گئی ہے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فیرون کی مادگی ہے تو رسائل سب کچھ کے بابدین کامیاب ٹھہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ٹھہرے آیت امر ایک سے آٹھ تک میں نے ارزگیا تمہید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قرآن کا تعرف ہے آیت امر نو سے ٹھانے میں قصہ موسیٰ و فیرون ہے آگے پھر آیت امر نانانوے سے جوزہ تک آوال تیامت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب ہے اور درمیان میں قصہ آدمِ بلیز اور قانونِ جزا و سزا بھی بیان ہوا ہے اور آخر پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہدایات آخر پہ ہدایات بھی ہے موسیٰ علیہ السلام جب پور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو یہاں میں نے ارزگیا نیا پیر آیا بات ہوئی فرمایا گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کی تردائیات میں کیا ہے اب اس کا جواب کیا تھا اس آسا ہے ہاتھ میں چھڑی پپڑی بھی تھی آسا تو اللہ نے پوچھا تک کیا ہے کہتے ہیں آسا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ آسا ہے کہا یہ میرا آسا ہے میں اس پر ٹیٹ لگاتا ہوں میں اپنے بکریوں کے لئے پتے بھی اس سے جارتا ہوں یہ بات کیوں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مفسی میں لکھا ہے اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہے ہیں تو کتنی چاشنی ہوگی کتنا لطف ہوگا وہ اللہ کی ذات کہ جب جنتیوں کو جنت میں دیدار ہو رہا اللہ کی ذات کا تو جنت کے ساری نیمتے ہیچ ہوگی اللہ کی دیدار کی نظر کے ساتھ تو جب کلام اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاضر ہو رہا ہے تو کتنی نظر آئی ہوگی لہٰذا جس کے ساتھ لذت محسوس ہوئی ورنے کا دل کرتا ہے کہ بس طول لگ بھی کریں اس کے ساتھ اب جواب تو تھا کہ بس عصا ہے لیکن یہ بھی کہا ہاں گا یہ عصا یا یہ سوٹا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں ٹیک بھی لگا تب جب پھر خیال آیا کہ بات لگی نہیں ہوگی اچھا یہ بندہ اسی طرح کنفیرم میں ہوتا ہے نا پریشانی میں ہوتا ہے ایک کو لطف لینے کی کوشش کرنا ہوتا ہے ساتھ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہی بیعلمی ہو لہذا فور بات روکی وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُوا اور میں بہت سارے کہا ہم میں اس سے کرتا ہوں یعنی دو بس ابھی بتائے ہیں باقی اور بھی کام تھے دل تو پیا جنہ ساری فائز بتا ہوں لیکن پھر بیعلمی کے خیال سے پھر وہ کو کہہ کے نہیں اللہ کا نے ہمارے ذرہ ڈالو نا اس میں پھینکو ذر اس کو پکڑ لو اور بلکل ڈرنا نہیں ہے اس کی واقسی اسی آلت میں ملا ہوگی اسی طرح بازم یادہ کبھی نہیں ہے کہ بغل میں آتنا اللہ جب جا کے فیراؤن کو گراؤ کہا کہ اب ان کو خیال آیا کہ محامل لقنت تھی اور پریشانی تھی محامل لقنت کی بھی مخصرین نے بجا بیان کی ایک ٹیسٹ لیا تھا اس نے فیراؤن میں جب یہ بچپن میں اس لداری پکڑ لیتے تو اس کو پریشانی ہوتی تھی یہ کہیں بوئی تو نہیں کہ میں نے سلطنت ختم کرے گا تو اس کی بیوی جو آرسیہ تھی وہ اس کو کہتی کہ نہیں بچہ ہے اس کو کیا پتا اس نے ٹیسٹ لینے کے لیے کہا ایک طرف خیور رکھ دی مرفہ انگارہ رکھا دیا آپ کا اور بچے کچھ ہو دیا کہ بھاگتے بھاگتے نہ جاکہ انگارہ پکڑا انگارہ ملے رہا یہ خیور نہیں پکڑی انگارہ پکڑا دی انگارہ کیونکہ زیادہ چمک رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبار میں لکنتہ اور جس کے اسٹیمبر کرتے ہیں تو اسٹیمبر کرنے والا تقریر بھی نہیں کر سکتا پوری طرح سے تم نے کہا کہ یا اللہ رب شرح لی صدری تیتو میرا سینہ کھول دے ویس سے لیبری برکاب آسان کر دے وحلی لکنتم میری زبار کی گیرہ بھی کھول دے یفقہ کھول لوگ تو میری بات سمجھ نہیں میری بات کو کوئی سمجھ نہیں آتی مجعلی وزیر اب میں نے ایک میرا نا گھر سے ایک وزیر بنا وزیر کا مطلب بول اٹھانے والا تو ایک میرے گھر میں سے ایک میرا بول اٹھانے والا بنا دے کون حارون یہ میرا بھائی ہے حارون اس کو میرے ساتھ اس کو میرے بنا دے دو لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا جا قد او تیتا سورتا یا موسیٰ حالانکہ وہ بدترین آدمی تھا اور اللہ کا بدترین دشنگ تھا لیکن اندازہ کیلئے کہ دین کی دعوت کے لئے اتنی زبردست عدب کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کریں سختی سے بات نہیں کریں حالانکہ نشانی اپاس ہے بول کے اپاس ہے اللہ کے رسول ہیں اور بھیجے جا رہے ہمارے جیسا اوٹ جا کے لئے تو تیری ایسی کی تیزی نہیں جا کے قولا لہو قولا لیے جا کے ارام سے بات کرنی مہارا انہوں نے جا کے یہاں سے پھر قولا لا تخافہ انی معاکمہ بسم اللہ الرحمن ساتھ یہ کہہ لئے کہ درنے کے دلوات نہیں نہ تمہیں سن بھی راؤں نہ تمہیں دیکھ بھی راؤں مہارا انہوں نے چلے گئے جا کے ان کو بتایا درس توحید دیا سبحان اللہ لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی آگے وہ سوال کرتا رہا قولا فما بارو قرون الاولا پہلے لوگوں کے کیا بنے گا اگر تم یہ کہتے ہو تم نے کہا کہ علم وہاں در ربی کی کتاب یہ لوگوں کا علم اللہ کے پاس ہے ہمارا تو معاملہ اب کا ہے بات کہ تو ایسا مسئلہ نہیں بھارا اس نے سارا حساب کتاب لگایا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے مسئل ثبوت کی طور پر نے سام پھیکا اسا پھیکا اسا پھیکا اسا پھیکا اسا پھیکا مان گیا اور نشانی دکھائی اس نے جادوگری کا دور تھا انہوں نے کہا یہ بڑے جادوگر ہے انہوں نے تو اسا کو سام بنا دیا اور آج چمقتہ ہوا انہوں نے اس نے سمجھا جادوگر لہذا ایک نے کہا کہ جادوگر کو بلاؤ اور ان کا مقابلہ کرے سارے جو زمین سے اتنے ایر کے گر بڑے بڑے جادوگر سارے ملا لیے ملا کے برگرام بنا فلاں دن کھڑے ہوں گے مقابلہ ہوگا ملا لیا یہاں سے جو اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا یہاں سے لکھتا ہے کہ جادوگر پہلے ہی ڈر رہے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جادوگر پہلے ہی نے آپس میں مختلف ہی ہو گئے تھے اختلاف ان کا ہو گیا تھا پہلے اور دھتی کے تیسے چائی نہ ہو یہ مہاری نگ ہے لیکن انہوں نے اپنی وہ ساری گفت کو چھپا لی اپنی ساری جو سرگوشنیاں تھی اس نے چھپا لی بس پروپیگنڈا کیا کہ یہ جنہوں نے نکال دینا چاہتے ہیں زمین پہ یہ اپنے جادو کے زور پہ چھا جانا چاہتے ہیں مقابلہ کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم پہلے پھینکیں کہ آپ پہلے پھینکیں پہلے پھینکیں ہم پھینکیں ازاروں رسیاں اور چھڑیاں پھینکیں وہ سام بنتے ہیں لگے انہوں نے کربل کربل ہو رہی بندہ ویسے تو در کے بھاگ جائے ویسے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فرمایا کہ ان کو پھینکو قَالَ بَلَا لَلْقُو فَيْذَا حِبَالُ قَعْسِهُمْ يُخْيَرُ لِهِ ان سے اللہ تسام لیکن جادو دو طرح سے ہوتا ہے ایک جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے سے جنات مسلط کر دیے گاتی اور وہ جا کے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں یا کو حرکتیں کرتے ہیں ان کو مسلط کیا جا ایک جادو اثر کرتا ہے حواظ کے ذریعے کی اور وہ ہوتا ویسے نہیں ہے نظر ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حواظ کے ذریعے سے ہوا تھا جادو اس نے حواظ پر کیا تھا پھینکی رسیاں تھی نظر لوگوں پارا تھا کہ سام حواظ کو پر کیا تھا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا فاؤجہ صافی نفسی تھی صاف موسیٰ جب ایک تقاضی مشری کے تحق در تو لگتا ہے نا کہ میرے پاس ایک اکیلہ سوتا ہے یہ سام ملے گا ایہ ہزار روز تھا میں کیا کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف در نہیں انکا انت اللہ علا آج کامیاب تو ہو رہے گا وَالقِ مَا فِي يمینِ قَتَلْ قَفْمَا سَنَو تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے تُو پھینک لے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا اصحاب ہے بات سمجھئے لیں یہ نہیں فرمایا اصحاب ہے فرمایا جو کچھ ہے بس ہوتا ہے اس کا مطلب بتا ہے کیا ہے جس میں اللہ پر تبقل کرنا ہو اس کے پاس جو کچھ ہو بس اس کو پھینکے باقی طرف کل نہ کر لیں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تکھ بھی نہ ہو تو آپ اللہ پر تبقل کریں جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ کر لیں اللہ تعالیٰ باقی ساری کبھی خل بھوئی کر دیں بلکہ ما فیئے میں قتل قف مارسانو انہوں نے سارا کچھ یہ جادو سے کیا ہے بلا یفلح ساہرو حیثو اللہ جادو در جہاں سے بھی آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ حکمر سبق یہ ملا کہ جادو چھا گیا ہو اور بادل کی طرح گرجتا برستا چڑتا ہوا نظر آئے تو بھی مروب نہیں کیا کرنا ہے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کر لیں باقی اللہ کی سکر آپ کے پاس کچھ بھی اور نہ ہو تو معوضت ہے تو یاد ہے کہ نہیں ہے اللہ حضور بن فلق اللہ حضور بن ناس تو یاد ہے کہ نہیں ہے تو پڑھیں اور پھوک دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا جادو جا ہے اس کو بلیہ بیٹ کر دیں لیکن بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے بڑا سو گصہ چڑھا اس کو اس نظر لگتا ہے کہ پہلے ہی تم نے پروگرام آپس میں بنائے ہوا تھا یہ اسی نے اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے یا تمہیں اس کو جادو سکھایا ہے تمہارا بڑا بلوم ہوتا ہے باہر اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا تمہیں درختوں میں سوری چڑھا دوں گا اور میں آج پتا چلے گا کہ کون سزا دینے میں کتنا سختہ نہیں میں سزا اسی دوں گا تمہیں لگ پتا جائے یہ وہی جادو گرہ تھوڑی دیر پہلے فیرون کے ساتھ بارگننگ کر رہے تھے اب اللہ نے ایمان دے دیا ہے اور جب ایمان دے دیا تو پتا ہے وہ کہتے ہیں فیرون کو کہتے ہیں کہ اے فیرون اب تم کتنی مرضی باتیں کر لے تیری باتوں کی ہمارے ہمیں کوئی پروائی نہیں فقضی ما انت قاض ان سے جو ہوتا ہے کر لے انما تقضی حاضر آیات دنیا پہ زیادہ زیادہ کر کے آسکتا ہے ہماری جان لے لے گا تو جان لے لے گا ہم اللہ سے جابے لے گے اللہ سے تو ملوطات کرنا چاہتے ہیں یعنی ایمان آ جانے کے بعد بندے کے اندر اتنی طاقت آتی ہے ایمان اور بے ایمانی کا اتنا فرق ہے اللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت 99 سے 114 تک احوال قیامت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ اور پھر اعراض آنِ ذکر کا خاص طور پر ذکر ہے جو اللہ کی یاد سے مو پھیرتا ہے اللہ ابلیق سے ذکر کیا اعراض آنِ ذکر کی مناسبت سے اور اسی مناسبت سے فرمایا کہ وَمَنْ آَعْرَضَ آنِ ذِكْرِ سُلُو جو میری یاد سے مو پھیرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا اس کی مَعِشَةً تَنْگ کر دیتا ہے مَعِشَةً تَنْگ ہونے کے دو مطلب ہیں ایک ہے کہ زندگی تنگ ہو جاتا ہے ایک یہ ہے کہ اس کے فائنانشل میٹرز آپ دہتے ہیں نا آت تنگ پڑ گئے آت تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ مَعِشَت میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے مہارینِ مَعِشَت ہے نا ان کو ایک اٹھا کر لیں ان کو بتائیں کہ اللہ کے ذکر کا رزق تنگ ہونے کے ساتھ تعلق کیا ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں رازق وہ ہے جب آپ اس کی یاد سے مو پھیریں گے اس کی مرضی اب آپ کو دے چاہے نا آنے لہٰذا فرمایا کہ قیامت والے دن نا شرح یوم القیامہ یہاں تو اس کی معیشہ تنگ ہوگی سو ہوگی وہ قیامت والے دن اس کو اندھا اکھائیں گے وہ حیران ہو جائے گا قال رب اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے قد کن تو بصیرہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا اچھا بھلا مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمایے گا کہ میری آیتیں آتی تھیں توہیں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا جھبلا دیا تھا جس طرح تُو نے میری آیتوں کو بھلایا تھا آج ہم نے تُو نے بھلایا تھا اللہ آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں اور بڑی شاندار ہلا ہے مادیت کی طرف مادی منتوں کی طرف آنکھیں پھار پھار کر نہ دیکھو آنکھیں نمی کر کر نہ دیکھو کہ ہم نے لوگوں کو جو کچھ بھی دیئے بڑی بڑی کوٹھیاں بڑے بڑے مال اقتدار کاریں جو کچھ لیا ہے یہ ہم نے انتہان کے لیے دیا ہے لنفت نوم کی انتہان ہے لہٰذا جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ انتہان ہے بندہ تو خوش ہوتا ہے شکر اللہ میں جو اس انتہان نہیں رہا تو یہ انتہان ہے ردق رب کا خیر و معبقات تیرے رب کے بہت جو رزقیں وہ زیادہ بہتر ہیں وہ مانگا پھار لہذا تم ہم کاروں کو ٹھین کو پیچھے نہ بھاگو مادیت کے پیچھے نہ بھاگو تم اپنے گھر والوں کو بھی حکم دور نماز کا خود بھی نماز میں لگے اللہ اکبر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں کہا کب کہا ہے کہ رزق کما کے کھلاو لا نسلو کا رزق آپ نے رزق کما کے کھلانے کے لیے کہای دی تو بندگی کے لیے آیا یا بندگی کرتا کرتا چلا جائے بندگی نماز سے بڑی اللہ کی بندگی اور کیا ہو سکتی ہے اور جب کافر نہیں مانتے اور مادیت پرستہ نہیں مانتے فرمایا اس جنیا میں سب منتظر ہیں کل کل متربس فتربس کم بھی انتظار کر اور ہم بھی انتظار کرتے ہم قریب پتا چل جائے گا کون ہدایتی آفتہ ہے اور کون سیدھے رستے پر ہے کون ہدایتی آفتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے فاخر نوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ